موسیقی ویلکم بیک اور آپ کچھ بات کریں گے ہم ریال اسٹیٹ کی ریال اسٹیٹ کی بات کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ ریال اسٹیٹ کیلئے کچھ ایشوس بہت زیادہ سیریس ہونے جا رہے ہیں پورے پاکستان کے لیے اور آج جو ہم ٹاپک شامل کریں گے وہ پہلے میں بتا دوں آپ کو پھر اس کے بعد ہم پراپر جو ہے اپنی کامنیکیشن کا آغاز کریں گے اور اپنے گیس کو بھی انٹرڈیوز کریں گے کہ سیل ڈیٹ اور سب ڈیٹ پر جو ہے پابندی ہے اس کی ہیرنگ بھی ٹائنٹی ٹو آگست کو جو ہے وہ ہوگی اس میں دیکھنا ہی ہوگا کہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کس طریقے تمام طرح معاملات سامنے رکھے جائیں گے سپریم کورٹ نے جو ہے اب تک نوٹس نہیں لیا ہائی رائز بیلڈنگ پر پابندی کراچی میں ہے اور یہ معاملات بہت سیریس ہوتے جا رہے ہیں پہلے بیلڈرز کو جو این او سی دے دیا اس کے بعد کہا کہ جی آپ ہائی رائز نہیں کر سکتے وجہ بنائی کے پانی کا ایشو ہے پانی سپلائیوہ نہیں ہو سکتا لائنز کا مسئلہ ہے اور ڈیفرنٹ چیزیں انہوں نے سامنے رکھی ہیں اچھا جی ریال اسٹیٹ والے تھوڑے سے نراز ہو چکے ہیں زبیر توفیل صاحب نے ان کے لیے کچھ ورٹس کہے جو کہ نہیں کہنے چاہیے تھے اور کہتے ہیں جی اس طرح کی انہوں نے کہا کہ جو ریال اسٹیٹ کے لوگ ہیں یہ جو ہے سپیکولیشن میں ملوث ہیں اور اس طرح کی باتیں کر کے تو جو ریال اسٹیٹ کے تمام لوگ ہیں وہ بڑے ڈسپوائنٹٹ ہوئے میں کہ انہوں نے اس طرح کی بات کی اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی کہنے والا نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی وہ آپ کو بتا دیں کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ بیلڈرز والوں کے لیے آباد کام کر رہا ہے اور اب ریال اسٹیٹ والے تمام جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے کنسرورشنم بنانے جا رہے ہیں جس میں پاکستان بھر کے جو ریال اسٹیٹ کے لوگوں ہیں جو ایجنٹس ہوتے ہیں جو ریال اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں وہ کنسرورشنم بنا کر باقاعدہ طور پر آل پاکستان فریڈریشن آف ریال اسٹیٹ بنانے جا رہے ہیں تھرڈ آف اگس کو میٹنگ ہے اس کے بعد پروپر لائن اپ کا جو ہے لائی عمل کا اعلان کیا جائے گا وہ ہم آپ کو اپنے اس سیگمنٹ میں ریال اسٹیٹ کے بتا دیں گے ان تمام تر معاملات کو ڈسکس کریں گے آج ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے سٹیوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں عرفان عالم صاحب جو کہ چیرمن ہے نورت نازمبات ریال اسٹیٹ ایجنٹ اسوسییشن کے عرفان صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں علیکم اسلام علیکم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا کہ جو واحد چینل اس وقت پاکستان میں جو اس انڈسٹری کے مسائل پر وقت بھی دے رہا ہے اور آپ لوگوں کی اس کے اندر بہت بڑی پاٹیسپیشن ہے کہ ہمارے مسائل کو آپ جو ہے گاہے بگائے اپنے چینل کے اوپر بلاتے ہیں اور ہمارے پرابلمز کو سنتے ہیں اور عربہ پر اختیار تک ہماری بات پہنچاتے ہیں بس دعا کیا کریں ہمارے چینل کے مالکان بوسس کے لیے تمام لوگوں کے لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ لائیو وائل کے طرح بزنس پلس کے طرح تمام طرح بزنس کمیٹی جو آج اتنا زیادہ زوال کا شکار ہم دیکھ رہے ہیں ایک چلی بلکل کام نہیں ہو رہا ہے کوئی کوئی اکٹیویٹی نہیں ہو رہی چاہے اگر ریال اسٹیٹ کی بات کریں آپ دیکھ لیں کہ کیا انٹرسٹ آپ کے گورنمنٹ کے اسٹیک ہولڈرز اور اکمرانوں کے رہے اور اس پہ ہماری کوششیں جاری ہیں بھرحال اللہ تعالی جب تک کام لے رہے ہم دے رہے ہیں اور اس طرح سے بھی ہم خدمت کرتے رہیں گے رفان صاحب سیل ڈیس سب ڈیس پر پابندی ہے کب معاملہ سوٹ آؤٹ ہوگا یہ کیوں اس پہ جو ہے ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی جوں کا تو ہے معاملہ تو رون صاحب اس میں سب سے بڑی غیر ذمہ داری جو ہے نا وہ حکومت سند کی ہے دیکھیں حکومت سند اس کیس کے اندر فریقی حصیح سے موجود ہے اور وہ دیگر مسائل کی طرح اگر اس مسئلے کو بھی بنیادی مسئلہ سمجھ کے اگر اس پہ اپنا وقت اور اپنی توجہ دے تو یقیناً کورٹ میں جب بھی پیشی ہو تو اس کو مسئلے کو اپنا موقع بیان کر کے جو پبلک انٹرس کا ایشو ہوتا ہے اس میں دیکھیں کسی فریقی واحد کا مسئلہ نہیں ہے کراچی میں اس وقت ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے گھر اور فریٹس اور پورشن خریدے میں ہیں جن میں بلڈر نے کمپلیشن پروائیڈ نہیں کیے لوگوں کو سبلیس پورشن کی ایک بابا پچھلے آٹھ سالوں میں چلی جس میں ایس بی سی کے افسران اور بنانے والوں کی آپس کی ملی بھگت کی وجہ سے غیر قانونی طور پر تعمیرات ہوئیں لوگوں نے ان کو مو مانگے پیسوں میں دے کے خرید لیا گیا اب ایک دھم سے چیزیں جاگتی ہیں کہ یہ تو غیر قانونی تعمیرات ہو چکی ہیں اس کے لئے آپ نے کمپلیشن کی ایک نیسیری آپ نے باؤنڈنگ لگا دی ہے تو وہ جو آٹھ یا نو سالوں میں ایس بی سی کے تعاون سے اور ان کی ملی بھگت سے جو اربو روپے عوام کا بیلڈر حضرات کی جیب میں چھلا گیا جو پورشن بنانے والے ہیں اور وہ رشوت لینے والے افسران کراچی کی بات ہوئی تو وہ طور لے کی اپنے اپنے احساسیں بنا چکے بیروں نے ملک پیسہ منتخل کر دیا کرپشن کا لیکن اس وقت جو ہے وہ ہزاروں لوگوں کے اربو روپے سٹیک پر لگے ہوئے ہیں جو سبلیز اور سیڑیٹ کی پابندی کی وجہ سے پچھلے سات مہینے سے نہ وہ اگل سکتے ہیں نہ نکل سکتے ہیں تو اس میں میں تو بائیس اگس کو ہیرنگ بھی بائیس اگس کو ہیرنگ ہے اس میں یقیناً میں موزے جج سے پہلے بھی ایک پروگرام میں اپیل کر کے جا جو کہاں ہوں ڈبل بینچ کا فیصلہ ہے اس میں وہ مفاد عامہ کے جو مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے کوئی ایک ایسا فیصلہ صادر فرمائے کہ جس میں انشاءاللہ تعالی آئندہ کرپشن کا راستہ ابھی رکھے اور جو لوگ اس کی نظر شکار ہو چکے اور تمام لوگوں نے ان کو اتنے رسپیکٹ دیا اتنی ان کے لئے دعائیں کی اور جس طریقے سے انہیں جانبداری کا مظاہرہ کر کے اپنے آپ کو جانبدار قوم کے لئے اور جو انٹرسٹ ہے نیشن آف فاکستان ان کے لئے رکھ کر جس طرح سے وہ آگے لے کے چلیں تو یقیناً قوم نے اس کو دیکھا یہ معاملات دی ہم چاہتے ہیں کہ کوٹ کے ذریعے تمام تر جو ایشیوز ہیں سوٹ آؤٹ ہو جائیں تاکہ کسی قسم کی جو ہے ہڈلز نہ آئیں اچھا جی سپریم کوٹ نے اب تک جو ہے اس پہ کوئی معاملہ نہیں اٹھایا جو ہائی رائز پر پابندی والا ایشیو ہے کراچی سے اسوسیٹ ہائی رائز بیلڈنگ والا چیز ہے اس پہ عرفان صاحب بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سال سے پہلے جو جن کو این او سی ملے تھے ان کو اب کیوں منع کر رہے ہیں جب میں نے گدشتہ پروگرام میں بھی بات سامنے رکھی کہ جب آپ نے این او سی دے دیا تو اب اس پہ آپ نے کیوں جو ہے وہ سوال اٹھا دیا اصل میں دیکھیں اس میں بات کچھ اس طریقے سے کہ بیس مارچ کو سپریم کوٹ کی طرف سے جو ہے یہ فیصلہ آیا کی جی پانی کی کمی کی بنیاد پر پورے کراچی میں جو ہے گرانڈ پرس روسو زیادہ کی اجازت نہ دی جائے جی اگر اس معاملے کو آباد اس وقت بھی سنجیدگی سے لے لیتی تو یقینا آباد نے لیا آسر نہیں آباد سے یہ غلطی ہوئی کہ اس معاملے کی نذاکت اور حساسیت کو انہوں نے اس وقت محسوس کیا جب پانی سر سے گزر چکا تھا جب سپریم کوٹ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پروجیکٹ کے لیے ان کو منع کیا گیا جب سپریم کوٹ پر اپیل کرنے کا ٹائم بارڈ ہو چکا تھا تب آباد نے اس کو سیریس نوٹ پر لیا کہ یہ واقعی میں ایک مسئلہ ہونے جا رہا ہے جب وہ جب وہ کراسپانڈنگ میں پروسیس میں جب اس سٹیج کے اوپر آئے جی تب ان کو یہ پتا چلا کہ سپریم کوٹ کا وہ حکم نامہ تمام کراچی کی تعمیرات کے حوالے سے ہے اب وہ کنٹومینٹ میں بھی اپلائی ہو رہا ہے وہ ڈی اچے میں بھی اپلائی ہو رہا ہے تو اس میں اگر اس وقت اس بات کو محسوس کر لیا جاتا تو یقینا سپریم کوٹ میں آپ اپنے وکیل کے ذریعے اپنا موقف پیش کر سکتے تھے بلکل چونکہ ہماری طرف سے کوئی وکیل وہاں پہ پیش نہیں ہوا جو آپ کی موقف کی ترجمانی کر سکے اور سپریم کوٹ تک حقیقی بنیادی مسائل کو پہچا سکے نہیں پہچا تو سپریم کوٹ نے جو ان کے پاس فیکٹس ان فگر تھی پانی کی کمی اور شہر کے انفرسکٹر کی تباہی جو ہو رہی ہے اس وقت کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر ہو رہی ہیں پچاس سال پرانے انفرسکٹر ڈلے ہوئے ہیں دیا کہ جی فیلال جب تک کیفور کا منصوبہ مکمل نہیں ہوتا اور پانی کی جو شارٹیج ہے وہ منصوبے کے ذریعے مکمل نہیں ہوتی تب تک ہائی رائز کو اجازت نہیں دی جائے لیکن چونکہ بہت سارے جو پروجیکٹ جن کے پائپ لائن میں تھے وہ رک گئے اس حکم نامے کی وجہ سے اور اس میں بہت سارے ایسے پروجیکٹ بھی ہیں جو لوگ اپنی گوڈ فیت کے اوپر بیچ کے بھی بیٹھے ہیں کیونکہ مارکٹ میں گوڈ فیت پہ بھی کام ہو رہا ہوتا ہے لوگ زبان کے ذریعے سودے دے رہا ہوتا ہے بہت سارے خالد بن ولید روڈ میں بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں جو اس فیصلے کی وجہ سے خالد بن ولید روڈ پہ بھی ہے شہید ملت پہ بھی ہے کیونکہ دیکھیں بیلڈر جب دس بارہ پندرہ سال سے مختلف پروجیکٹ لے کر آ رہا ہوتا ہے تو اس کی اپنی گوڈ فیس فیلو ہو جاتی ہے لوگ اس کے فیس پہ اس کے ٹرس کے اوپر وہ چیزیں لے رہے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے نقشہ پاس ہو گیا یا نہیں ہو گیا وہ سرکل میں چیزیں آپ بھیج دیتے ہیں تو وہ چیزیں بھی اب بہت بڑی پینڈنگ ایک شکار ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے آگے اگر یہ چیز پرو لانگ ہوتی ہے تو ایک بہت بڑی بیوروزگاری کی لہر آنے کا بھی خدشہ ہے کیونکہ جب کوئی ایک سائٹ چل رہی ہوتی ہے تو اس میں تقریب میں پچاس سے پچپین الائیڈ انڈسٹریز کی جو ہے راو مٹیرل کی کنزپشن اینڈ یوزر کی طرف آ رہی ہوتی سرامک سینیٹری بجلی گیتاریں پائپ ٹائلز ہے پھر اس کے بعد آپ کا مصری ہے مصری ہے مصدور ہے مطلب بہت ساری ایک لاکھوں لوگوں کا روزگار ہے جب یہ چیز اسٹک ہو جائیں گی پینٹ ہے کلر ہے کام کلز ہیں تو وہ تمام لوگ جو اس الائیڈ انڈسٹریز اپنے روزگار سے واپستہ ہیں اور جب یہ کام میں بلوکے جا جائے گی جب آپ کا کام رک جائے گا تو یہ ایک بہت بڑا آپ کے پاس سر اگر یہ سوچ لیتے ہیں تو وہ ایگری کلچر ہمارا بہتر نہ ہو جاتا جیسے جو آپ بات کر رہے ہیں پورا کب پورا اگر ایگری کلچر سیکٹر ہی بہتر کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے سارا رونا تو یہ یہ کہ ہم جس شاک پہ بیٹھے ہوتے ہیں سی شاک کو کاٹ رہے ہوتے ہیں جو انڈسٹری آج ستر سالوں میں ٹاپ آف دی فائف انڈسٹری کی شکل میں آپ کو ریولیو جنریٹ کر کے دے رہی ہے اس کو آج سے کہ انڈسٹری ہی تسلیم کیا گیا صحیح بات ہے وہ دور کی بات ہے حقوق دینا بے یاروں مددگار لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اپنی مدد آپ کے دہت اپنے مسائل حل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تو ہمارے پاکستان میں عرباب اختداروں کا علمیہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ وہ کبھی بھی جو آپ کے پاکستان کے مفاد میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو وہ ذک پہنچانے کی پوری بھرپور کوشش کر رہے ہوتے ہیں زبیر تفیل صاحب نے کیا ایسی بات کہہ دی کہ تمام ریال اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں زبیر صاحب نے ایک انٹرویو میں ریال اسٹیٹ سے واپسہ لوگوں کو کہا کہ ان کی کمائی حرام کی کمائی ہے یقیناً ایک انہوں نے میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے یہ کس سوچ کے تحت کری لیکن میں صرف ان سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گا ہو سکتا ہے ان کے باس ہے کیونکہ معلومات ہوں کہ جس کے بنیاد میں نے بات کی لیکن میں زبیر صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کیا زبیر صاحب آن لائن آکے کیا یہ بات ہلفین کہہ سکتے ہیں کہ جس فیڈریشن کی نمہندگی وہ کر رہے ہیں کہاں کہی انہوں نے بات ٹی وی چینل پہ انہوں نے بات کی تو کیا وہ آکے ٹی وی چینل پہ آن لائن آکے یہ بات ہلفین کہہ سکتے ہیں کہ جس فیڈریشن کی نمہندگی وہ کر رہے ہیں تو ان کے پیچھے کیا وہ ایسے بزنس میں نہیں ہیں جنہوں نے سیل ٹیکس این بیسٹو کے اوپر دھاندی کی ہوئی ہے یا جنہوں نے جالی ایکسپورٹ کر کے ریفرنٹس کلیم کیے ہوئے ہیں یا جن کی فیکٹریوں میں بجلی چوری نہیں ہو رہی ایک سوال میرا یہ ہے دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جس فیڈریشن کے وہ صدر ہیں تو اس فیڈریشن کی پچپن انڈریسٹری کی انڈ یوزر کی کنزپشن تو ہم پروائیڈ کر رہے ہیں ریالٹرز پروائیڈ کر رہے ہیں گھر بنانے میں بجلی کی تاریں سے لے کر آپ کی ٹائل سرامیک سینیٹری لکڑی رنگ ہر چیز تو آکے انڈ یوزر پہ آکے ہماری انڈریسٹری میں سمال ہو رہی ہے تو ہم کہاں سے حرام کے کھانے یا کمانے والے ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً انہوں نے بہت سارے لوگوں کی دلازاری کیے سر اکوگیا کرو انہوں نے جملہ کھا ہے اور وہ ہمارے لئے قابل محترم ہیں سر آپ لوگ کوئی پروپر یونٹ بھی تو نہیں دیکھتے ریگولیشن پوائنٹ آف یو سے کوئی ایک پیج ہو جس پر آپ لوگ تمام لوگ جمع ہوں اور ساتھ میں آباد وہ بیلڈرز والوں کا تو ہے اچھا ریال اسٹیٹ کا جیسے میں نے ابھی پروگرام کے آغاز میں کہا کہ آپ لوگ ایک اپنا جو ہے ریال اسٹیٹ والے کنسورشن ٹائپ کا بنانا چاہ رہے ہیں آل پاکستان فیڈریشن آف ریال اسٹیٹ جو تو اس پہ بھی تھرڈ اف اگس سے آپ لائے عمل اپنا رہیں گے آپ نے بہت اچھی ایک چیز آپ نے اپنے اس میں اٹھا لی تین اگس کو اسلام آباد میں ایک کنونشن ہے اس میں پاکستان کے تمام صوبوں سے جو بھی نمائندہ ایسوسیشنز ہیں ان کے نمائندے وہاں جمع ہو رہے ہیں اور ایک ہم چارٹر آف ڈیمانڈ بنا کے انشاءاللہ وہاں پاس کریں گے سنوائی ہوگی سر آباد والوں کی بھی تو نہیں ہو رہی سر دیکھیں اگر اگر ہم اس آباد کوئی بنیاد بنا لیں روحل بھائی کہ جی سنوائی نہیں ہوگی تو شاید پھر ہمیں گھروں پہ جا کے بیٹھ جانا چاہیے یقین ان کوشش ہماری اپنی جگہ پر ہے اگر سنوائی ہو گئی تو پھر آپ لوگ میں یونٹی اور تمام پہ چیزیں سامنے آ کر آپ لوگ اپنے مطالبات منواس سکیں گے انشاءاللہ میں آپ کے چینل کے توسط سے تمام ارواب اہل اقتدار کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جی پاکستان کے انڈرسٹی سے واپستہ تمام لوگ اب انشاءاللہ اس پلیٹ فارم بننے کے بعد بے یار و مددگار نہیں ہوں گے ہم اپنی آواز ایک پلیٹ فارم سے اٹھائیں گے اور انشاءاللہ یونٹی کے ساتھ اٹھائیں گے اور اپنے جو بھی ہماری اس وقت پرابلمز ہیں جو مسائل ہیں وہ ہم اس پلیٹ فارم سے ضرور ایک مضبوط متحد طاقت بن کے اپنے مسائل حل کریں گے جائز اور کانونی راستے سے کون کون لوگ انوالف ہیں کون سے شہر سے اسوسیٹ ہوں گے پشاور سے ہمارے پاس ہیں گوادر کوئٹا لاہور اسلامباد گوادر سے بھی ہیں ہمارے پاس نمائندے اور پورے پاکستان سے تقریباً کوئی پچھ پن سے ساٹھ لوگ ہیں جو اپنی ایسوسیشن کی نمائندگی اس وقت اجاز احمد خان صاحب اسلامباد سے ان کا تعلق ہے بہت سینئر ہیں اور اس انٹرسیز ہے وہ تقریبی پچھلے تیس سال سے وابستہ ہیں تو انہوں نے اس چیز کا ایک کونسپ دیا ہے جس کے تیاد یہاں کراچی سے راجہ مذر صاحب ہیں نورتنازباد ایسوسیشن سے میرا تعلق ہے اس کے علاوہ پورے پاکستان سے جتنی بھی ایریاس اور سیکٹرز کو آپ لوگوں نے آن بورڈ لیا ہے اچھا ہم سب جائیں گے کہاں پر کس فورم پہ جا کر ریجسٹریشن کروائیں گے یہ بیسکلی بزنس چیمبر آف کومرس کی لیبل کی جو ہے ہم اس کی ریجسٹریشن کرائیں گے اور انشاءاللہ چیمبر آف کومرس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ کی ایف پی سی سی آئی لیبل کی ایک فیڈریشن ہے ہم اس کو اسی سطح پہ انشاءاللہ لے جانے کا پروگرام رہے ہیں پھر میں بھی آپ لوگ سنوائی ہو سکے انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں امید پر دنیا قائم ہے عرفان صاحب یہ تو ہم نے جو اہم ڈیولپمنٹیز پر بات کر لی اب ووٹ نیکسٹ اب سوال یہ ہے کہ جس طرح کا قوانین جس طرح کے قوانین بنائے گئے ہیں تجارت کے پوائنٹ آف یو سے بات کریں بیلڈرز کے پوائنٹ آف یو سے بات کریں ریال اسٹیٹ کے پوائنٹ آف یو سے بات کریں ایسے میں سروائیول کیسے کریں گے سر ابھی تو سب سے زیادہ جو اہم ایشو چل رہا ہے وہ آپ کی ویلیو اس کا چل رہا ہے ایو وی آر ڈی سی مارکٹ ویلیو کہاں کریں گے کیا کریں گے ابھی پچھتے دنوں ایساکڈار صاحب معذول ہونے سے پہلے انہوں نے یہ پورا ارادہ بنا لیا تھا چھوڑی تیز کر لی تھی کہ ایو وی آر کی ویلیویشن پر تیس پرسنٹ کا مزید اصافہ کر دیں لگایا ہے مجھے پاس اپ ڈیٹ آئی ہے لیکن اس پر ابھی ایمپلیمنٹ اتنا نہیں ہوا بس وہ ایک سمجھ لیں کہ ہماری خوشکسمتی کہہ لیں کہ ساکڈار صاحب اس منصف پر فائز نہیں رہے تھرٹی پرسن بلکل بجا فرمانے میں نے اپنی اس پروگرام میں یہ انفرمیشن لوگوں تک پہنچائی اور اس پر ابھی اب ایمپلیمنٹ کا ایشو آ رہا ہے وہ اس لیے دیکھیں ابھی عمل درامت یا نافذ عمل اس لیے نہیں ہو سکا کہ جی پاناما کی وجہ سے جو ہے وہ بچارے اپنے عدے سے محروم ہو گئے ہیں اب وہ دوبارہ یقیناً واپسی ان کی ہوگی تو پھر بیٹھ کے باتشید ہوگی لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ثانیے سے شاید اللہ نے ان کے دل میں کوئی تبدیلی سوچ میں کوئی مضبط پہلو ڈال دیا ہو کہ وہ اس انڈسٹری پر رحم کھائیں کیونکہ اختیار تو ان کے پاس ہی ہے اس وقت اللہ کے بعد اختیار اللہ کے پاس ہے اختیار اللہ کے بعد ان کے پاس ہے بلکل اس کے بعد ڈیفرنٹ باتیں ہیں خیر اچھا عرفان صاحب ایک تو یہ تھرڑی پرسن والا ایشو ہے ساتھ میں جو دوسرا ایشو ہم آئیلائٹ کر رہے ہیں کہ پروینچل کامپلیکیشنز ہیں فیڈرل کامپلیکیشنز ہیں یہ بھی تو سیٹ آٹ ہونے چاہیے ایف وی آر کی میں بات کروں دیکھیں پروینچل ویلیوز جو ہیں وہ تو سندھ گورنمنٹ کا یا ہر صوبے کا اپنا ایک صوبہ خودمختاری کے قانون کے تحت ہے لیکن دیکھیں سندھ حکومت کی جو ویلویشن ہے وہ اتنی زیادہ تکلیف دے نہیں ہیں میں آپ سے ہونیسٹلی اس چیکنگ بات کروں وہ ایک اپنے سسٹم میں چلے آ رہے ہیں انہوں نے اپنے ایک وقت کے ساتھ ساتھ اپنی اپگریشن کی ہے ویلویشن پر اور انشاءاللہ چار پانس سالوں میں وہ اپنی گریجوالی بڑھاتے چلے جائیں گے وہ ایک سسٹم میں چلے ایف بی آر کا جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ٹیکس ایشن کا جو ریٹ ایف بی آر تیہ کرنا چاہتی ہے ایڈوانس انکرم ٹیکس وہ نون فائلر سے فور پرسنٹ ڈیمانڈ کرتی ہے جس آپ کہتے ہیں جی اسی طریقے سے ایک دو سو چھتیس کا ٹیکس ہے کہ جی سندھ گورنمنٹ اور ایف بی آر گورنمنٹ کے ڈیفرنس جو ہے وہ کمبل سری تھری پرسنٹ کی آپ نے ڈیفرنس پہ پے کر کے آپ نے اس کو ایمنیسٹی سکیم کی تعد آپ نے وہ ویلو وائٹ کرانی ہے جی ریدر دین کہ جی آپ کے پاس وائٹ پیسہ ہے یا بلیک پیسہ ہے یا گری منی آپ کے پاس ہے اس میں بھی ہماری تاریخ باجبہ صاحب سے ایک میٹنگ ہوئی تھی جنوری کی مہینے میں تو ہم نے ہم سے یہی ریکویس کی تھی جو شخص ریمیٹنس باہر سے لے کر آیا ہے یا جس کے پاس ڈیکلیئر انکم ہے جو وہ ریٹرن میں ویلت میں شو کر رہا ہے اس سے ڈیوی ایس کی ڈیفرنس دینے کی کیا ضرورت ہے لیکن وہ نہ تو ریشتار آفیس بات کو ماننے کو تیار ہے اور نہ ایف بی آر اس بارے میں کوئی کلیئر نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے مطالقہ ریشتار آفیس کو تو وہ ایک تین پرسنٹ جو ہے وہ نیسیسری ٹیکس لیا جا رہا ہے ڈیوی ایس دو سو چھتیس والا جس کے پاس ڈیکلیئر اماؤنٹ ویلت میں ہے وہ بھی بیچارہ دے رہا ہے اور جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی دے رہا ہے گھدہ گھڑا دونوں ساتھ کہتے ہیں جی انڈاکومنٹ پیسہ سرکولیٹ کر رہا ہے ریال اسٹیٹ میں میں شاید جب ہی اس کو آپ نے زبیر تفیل صاحب کی بات کی اس کے لیے آپ کیا کریں گے ایسی کامپلیکس پالیسیز بنائیں گے بہت آسان سا فارمول ہے میں آپ کو ایک بات چیز بتاؤں کہ کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے ٹیکس دینے میں اگر آپ ایک اچھی آمدنی حاصل کر رہے ہیں کسی بھی ذریعہ ماس سے تو حکومت اگر اس ٹیکس کو ایک نومینل ریشو کے پر لے کر رکھنا چاہنا تو پورا پاکستان خوشی خوشی ٹیکس ہے یہاں پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ٹیکس سے زیادہ لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ کسی کی گردن نبا کے اس سے زیادہ سے زیادہ رشوت وصول کر لی جائے دوسری بات یہ بلکل بات حقیقت ہے کہ اس میں پانس ہزار سے چھ ہزار کروڑ اس وقت سرکلیشن میں ہے جو انڈیکلیئر مانی ہے بلیک مانی کہنا مناسب نہیں ہے کس کے لیے انہوں نے بات کری لینڈ مافیا کے لیے کہیے لینڈ مافیا کے تو دیکھیں وہ تو کریمنل لوگز ہیں لینڈ مافیا نہیں وہ پیسہ جو انڈیکلیئر پیسہ ہے جو آپ کے ٹیکس نیٹ میں شامل لائی ہیں صرف ٹیکس سیشن کی حوالے سے انہوں نے یہ بات کری یہ اس حوالے سے بات ہے لینڈ گریپر یا لینڈ مافیا تو یقین ایک کریمنل لوگ ہے ان کی سپورٹ یا ان کی فیور تو کوئی بھی نہیں کر سکتا اور ان کو برا کہنا بالکل جائز ہے پورا پاکستان ان کو برا کہے گا مصمد حر آدمی جو بات ہو رہی ہے وہ انڈیکلیئر آماؤنٹ کی جو ٹیکس نیٹ میں نہیں شامل ہے جن کو شامل کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً مختلف تجاویز دی جاتی ہیں کہ آپ کو ایک ایسا ایک امنیسٹی اناؤنس کر دیں یا کوئی ایک ایسی پولیسی انومیس پولیسی آپ اناؤنس کر دیں کہ وہ پیسہ ٹیکس نیٹ میں آ جائے صحیح بات ہے نا صرف ریال اسٹیٹ کے لیے بلکہ آپ کو واضح طور پر ٹرانسپرنسی کریئٹ کرنی ہوگی آنے والے وقت میں یہ چیز آتی فائلر نون فائلر کا ایشیو اتنا ہم نے اٹھایا سر بجٹ ٹرانسپیشن میں اٹھایا اسے پہلے اٹھایا اور ڈیلی بیسیس پر نا صرف ہم نے بلکہ بہت لوگوں نے کہا آپ کو یاد ہوگا دو اتار سولہ جب ختم ہو رہا تھا تو ایف وی آر کا ٹارگٹ اچیف نہیں ہوا تو انڈیویجرز یہاں پر ہمارے شو پہ آ کر بیٹھ کے باتے تھے ہم پرشان ہیں ہم پہ روزانہ ای میلز آ رہی ہیں کالز آ رہی ہیں ہم کیسے پیسہ دیں اور آپ بتائیں کہ ہم پہ بوش جلال جا رہا ہے تو آپ کیوں اپنا جو ہے یہ لوگ اپنا فریم نیٹ ورک نہیں بڑھاتے صرف ٹیکس جو دے رہا ہے وہ فس چکا ہے بلکہ آپ رول میں دیکھیں کا ٹارگٹ ہے اگلے سال دو سو روپے کا ٹارگٹ ہے تو اسی آپ کے ٹیکس نیٹ میں شامل لوگوں کی گردن دبا کے وہ پیسہ لیا جاتا ہے جبکہ اگر آپ اس سرکل کو اگر آپ واس کریں گے تو یقینات جن لوگوں کے اوپر اس وقت زیادہ پریشر ہے وہ ریلیو میں آئیں گے جی اس کے لیے بہت آسانی سی بات ہے اور بیلنس ضروری ہے بیلنس ضروری بیلنس ہونا چاہیے بھائی جو جس کی جتنی آمدنی ہے اس کے مطابق آپ کے پاس پراپر فارمولا میکنیزم موجود ہو اور پرسنٹیج ڈکلیر ہو جو آپ بھلے پورے سال میں اس کو چینج کریں لیکن دیریزا ٹرانسپرنسی وہ ہونی چاہیے دیکھیں جو بھی ٹیکسیشن کے آپ کے جو ایک میکنیزم چلنا ہے اس میں آنس اور لائل لوگ بیٹھے ہوں جو آپ کو فیسیلیٹ بھی کریں آپ کہہ رہے ہیں ابھی آنس لوگ نہیں بیٹھے دیکھیں ایسا اگر ہوتا تو شاید پاکستان میں لوگ بہت خوشی سے ٹیکس دے رہے ہوتے اچھا یہ پروڈرمز آپ کو ہر ڈپارٹمنٹ میں ملیں گی آپ اگر اس بیسی میں نقشہ پاس کرانے چلے جائیں یا اپنے ریٹل فائل کرنے چلے جائیں یا آپ اپنی آمدنی کو پورا دکھا کر پورا ٹیکس دینے چاہیں ہر صورت میں آپ کو پروڈرم کا سامنا تو اور جو لوگ کہتے ہیں ابھی آل میں اچھے لوگ بیٹھے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں اچھا کام بھی کر رہے ہیں لیکن یقین ہے اگر ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے تو وہ آپ کو ان لوگوں کی بھی جو ہے نا دامن پہ وہی بات آ جاتی ہے کہ جو اچھے اور برے لوگوں کو ایک جیسا پھر ایک نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اچھے لوگ ہیں بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں اچھے لوگ ہیں تب ہی یہ نظام چل بھی رہے اگر ہر آدمی ہی غلط ہو جائے تو شاید سارا نظام کلاپس ہو جائے چاہے ہمارا ایس بی سی ہو وارٹر بورڈ ہو یا ہمارے ریسٹار آفیسز ہو اچھے بلو لوگ سب جگہ ہیں لیکن یہاں جو بات ہو رہی یا تو گورنمنٹ پھر ایک ڈنڈا اٹھا لے کہ جی نون فائلر نہ تو گاڑی ریسٹرٹ کرا سکتا ہے نہ پروپٹی لے سکتا ہے یا تو گورنمنٹ ایک اسٹک فیصلہ کر لے صحیح بات ہے اس کے بعد تو کہانی ختم آپ اسی گسے پلوٹ سے لے کر آپ دو ہزار گس کے ڈیفنس کے بنگلے آپ کچھ نہیں لے سکتے اگر آپ فائلر نہیں ہیں یا تو آپ ایک یہ قوم کے سر پر ڈنڈا مان دیں اور اگر وہ نہیں مان سکتے تو پھر بھائی آپ ان کو کوئی ایک ایسا راستہ دیں جس میں وہ پیسہ گورنمنٹ کے ٹیکس نیٹ میں بھی آج ہے لوگوں کو ایک سہولت اور ایک ایسی رہداری مہیا کر دیں کہ اس میں وہ اپنے پیسے کو خوشی سے حکومت کو ڈگلیر کریں کہ ہم اس احساسے کے دارات یہ کام کر رہے ہیں ہماری جو ہے ویلت یہ ہے اور ہمارے سارے سال کے انکم یہ ہے ٹیکس ریشو کو جو ہے نا منیمائز کر لیں اور اس کو ماس کانٹیٹی پر لے کر آج ٹھیک ہے کنٹلوٹ کریں گے فان صاحب کیا بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر اس کو میں جو اس وقت حکومت کو سیند حکومت کو وفاقی حکومت کو دونوں کو مدنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ انڈسٹری اس وقت بالکل زبو حالی کا شکار ہے اور ایسا نہ ہو کہ اگر حکومت نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تو یہ لیدر انڈسٹری رائس انڈسٹری کارٹر انڈسٹری کی طرح آج ان کا کوئی نام نہ ہو ہماری ایکسپورٹ اور ایمپورٹ کا ڈیفریسیشن اتنا بڑھ چکا ہے کہ اگر آج آپ اس انڈسٹری کو بھی ختم کرنے کے درپا ہو جائیں گے تو ہماری جو لوکل ایمپلائمنٹ ہے وہ بھی زیرو لیول پر آ جائے گی اور بیروزگاری یقین جرائم کی وجہ بنتی ہے تو میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس مسئلو کو ہنگامی بنیادوں پر لے لیں جو مسائل ہیں بیٹھ کے یہ بھی ایک شکایت ہے کہ پوچھتے نہیں ہیں نہیں پوچھتے ہیں یہ حقیقت ہے اور اچھی بات ہے آپ جو کام کرنے والے ہیں ریال اسٹیٹ فیڈرشن والا اچھا ہے کہ تمام تل لوگ اپنے اپنے فورم کے تحت ایک یونیٹی کے ساتھ آگے بڑھیں تاکہ سننے والے کو بھی پرابلم نہ ہو تمام لوگ ایک پیش پہ ہوں پورے پاکستان کی آواز ہو اور مل بات کر اسی ملک میں کام کرنا ہے بیتر طریقے سے یہ ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہے مشتر کا بینیفیشل طور پر معاملہ سامنے رکھیں عرفان صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ آئے اور آپ نے جو ہے معاملات ہم سے ڈسکرس کیے ریال اسٹیٹ کے حوالے سے we have to discuss some development اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے رکھی ہیں معاملات اب اس پہ کتنا زیادہ implement ہوتا یہ بھی بہت ضروری ہے اور ہم positive note پر اپنی بات ختم کریں گے عرفان صاحب نے بھی اچھی بات کی کی تمام طرح پیج پیج جو ہے ایک سب کو آنا چاہیے اور ریال اسٹیٹ کے معاملات کو مل باٹ کر جو ہے تمام اسٹیک اوڈر کے ساتھ اس کو سوٹ آؤٹ کرنا چاہیے well ایک بریک لیں گے بریک کے بعد بات کریں گے ہم پاکستان سٹاک مارکٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے پی ایس ایک سوٹ لائن میں تاریخان جعبت آپ کو جوائن کریں گے اور وہ ایڈنٹیفائی کر کے تمام طرف فیکٹرز اور الیمنٹس تکیں گے جو آج کی دن بازار میں رہے لائیو بائر کے ساتھ رہیے